موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پندرہ شعبان کی رات قبر کے زیارت کرنا جہنم سے آزادی مغفرت اور رحمت کی رات روزی کے فیصلے اور موت و حیات کا فیصلہ بنو قلب کی بکریوں کے بال کے برابر مغفرت اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے آج ہم اسلام کی عدالت ملے کر کے آئے ہیں ایک ویڈیو جسے کئی ہزار لوگوں نے دیکھا ہے اور پسند کیا ہے سب سے پہلے آپ اس ویڈیو کا کچھ حصہ یہاں پر دیکھ لیں میں نے اس کی آقا آپ قبرستان میں صدق کیا کرے تھے فرمایا آئیشہ کیا تجھے معلوم نہیں کہ آج شعبان کی پندرہویں شب ہے اللہ آسمان دنیا پر نزول اجلال کرتا ہے اور وہ کہتا ہے بندوں مانگو کیا مانتے ہو جو مانگو کی عطا کروں گا اور آج کی رات اللہ بنو قلب کی بکریوں کی بالوں کی تعداد کے برابر اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے دیکھا ناظرین آپ نے آئیے کرتے ہیں اس کی جانچ پر تال سب سے پہلے تو آپ یہ جان لیں کہ قبر کی زیارت کرنا ایک اچھا حمل ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو تلقین کرتے تھے کہ قبر کی زیارت کرو کیونکہ قبر کی زیارت لذتوں کو توڑنے والی موت یاد آتی ہے اکثر ذکر حازم اللذات اس حدیث سے پتا چلتا ہے کہ ہمیں قبر کی زیارت کرنا چاہیے تاکہ دنیا کی رنگینیوں میں گم ہو کر کے نہ رہ جائیں بلکہ آخرت کی بھی ہمیں فکر باقی رہے کیونکہ دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے بلکہ آخرت کی تیاری ہمارے لیے زیادہ اہم ہے اب آئیے صاحب کی باتوں کا جائزہ لیتے ہیں صاحب کا کہنا ہے کہ شب برات یعنی پندرہ شہبان کی رات قبرستان کی زیارت کرنا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پندرہ شہبان کی رات زیارت کی ہے سنن ترمیزی کے ایک روایت پیش کی جاتی ہے حضرت عیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ایک شب یعنی ایک رات میں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو موجود نہیں پائی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلی سو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقی میں موجود تھے تو فرمایا کیا تمہیں اندیشہ تھا کہ اللہ اور اس کے رسول تجھ پر ظلم کریں گے میں نے کہا یا رسول اللہ میں نے جانا کہ آپ کسی دوسری بیوی کے پاس تشریف لے گئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اترتا ہے پندرہ شعبان کی رات میں آسمان دنیا کی طرف اپنے بندوں کو بخشتا ہے قبیلے بنی قلب کے بکریوں کے بالوں کے برابر ناظرین یہ روایت نصف شعبان یعنی پندرہ شعبان سے متعلق ہے اسی حدیث کو بنیاد بنا کر پندرہویں شعبان کی رات قبرستان کی صفائی ہوتی ہے وہاں بجلیہ اور کنکمے بھی لگائے جاتے ہیں اور مرد حضرات قبرستان کی زیارت کرتے ہیں جبکہ پندرہ شعبان کی رات قبرستان جانے والی حدیث ضعیف ہے اس پر عمل کرنا درست نہیں ہے امام ترمیدی رحمہ اللہ خود فرماتے ہیں اسی حدیث کے نیچے میں نے محمد بن اسماعیل یعنی امام بخاری رحمہ اللہ سے سنا کہ وہ اس حدیث کو ضعیف کہتے تھے اور کہتے تھے کہ یحییٰ بن کثیر روایت کر رہے ہیں اروہ سے یحییٰ بن کثیر کو سیما نہیں ہے یحییٰ بن کثیر سے یہ روایت دو جگہ سے منکتے ہیں اور منکتے روایت محدثین کے نزدیک ناقابل قبول ہوتی ہیں اور جو روایت دو جگہ سے منکتے ہو اسے محدثین کے اسطلاح میں معزل کہتے ہیں جو انتہائی شدید قسم کی ضعیف بلکہ منکر اور مردود ہوتی ہیں اسی لئے حافظ بدر الدین عینی اور ابن دحیہ اور ابن العربی مالکی نے اس روایت کو موضوع قرار دیا ہے محدث عصر شیخ البانی رحمہ اللہ نے بھی اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے اس روایت سے استدلال کرنا کہ پندرہ شابان کی رات میں قبرستان جانے کا احتمام سنت اور کار سواب ہے یہ درست نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر رات کو قبرستان جایا کرتے تھے اور اس کی ترگیب بھی دیتے تھے لیکن اس عمل کو پندرہ شابان کے ساتھ میں خاص کرنا صحیح نہیں ہے اگر پندرہ شابان کو قبرستان جانے کی اس قدر فضیلت ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے اس طرح بستر سے اٹھ کر کے نہ جاتے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اس کی خبر دیتے جبکہ روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو بھی خبر نہیں کیا اور پندرہ شابان کی رات میں قبر کی زیارت کرنے سے مغفرت ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو کیوں نہیں ساتھ لے گئے سوال یہ ہے کہ نعوذ باللہ کیا آپ اپنی بیویوں کی مغفرت نہیں چاہتے تھے پندرہ شابان کی رات قبر کی زیارت کرنے سے مغفرت ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جانسار صحابہ کو کیوں نہیں باخبر کیا ناظرین اسی لیے نہ کیونکہ اس کی کوئی حقیقت موجود ہی نہیں ہے ناظرین پندرہ شابان کی رات تخصیص کے ساتھ قبرستان جانے کا ثبوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں بالکل نہیں ملتا اس کے بعد دور صحابہ میں بھی کسی ایک صحابی سے اس کا احتمام ثابت نہیں ہے اور نہ ہی کسی تابعی سے ہے اور نہ ہی ایم عربہ سے اس کا ثبوت ملتا ہے ناظرین قبروں کی زیارت کبھی بھی آپ کر سکتے ہیں بگر کسی تخصیص کے ساتھ قبر کی زیارت کرنا مسنون عمل ہے لیکن کسی تاریخ اور وقت کے ساتھ متعین اور خاص کرنا بدات ہے قبر کی زیارت کرنے سے موت یاد آتی ہے اور عبرت حاصل ہوتی ہے مگر دیکھنے میں آ رہا ہے کہ پندرہ شابان کی رات میں قبرستان کی طرف نوجوان مرد بوڑھے بچے یا تک کی کافلہ بنا کر کے لوگ نکل پڑتے ہیں اور خاص کر مزارات کی طرف تو نوجوان لڑکیاں اور عورتیں بھی اس طرح بے پردگی اور عوریاں نکلتی ہیں کہ دل و نگاہ کی عفت تار تار ہو جاتی ہے تقوی پانی کی طرح بہ جاتا ہے اس رات قبرستان میں خوب چراغہ اور روشنی کی جاتی ہیں اور ایک میلے کا سا منظر نظر آتا ہے ایسے بھیڑ بھاڑ اور شورو گل کے ماحول میں کوئی کس طرح موت کو یاد کر کے عبرت حاصل کر سکتا ہے ناظرین اس لیے ہم تمام لوگوں کو ایسے کام سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھنا بہت ضروری ہے ناظرین اسلام کی عدالت میں رکھنے کی بات پتا چلا کہ پندرہ شابان کی رات خاص کر قبرستان کی زیارت کرنا گیر اسلامی عمل ہے اور جو روایتیں پیش کی جاتی ہیں وہ سب ضعیف اور جھوٹ پر مبنی ہیں ناظرین آپ اس ویڈیو کو اتنا شیئر کریں کہ ہر ایک کے پاس پندرہ شابان سے پہلے پہنچ جائے اور لوگ اس بدعات سے اپنے آپ کو بچا لیں اللہ آپ کو اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے گا انشاءاللہ جزاکم اللہ خیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی موسیقی